آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز بہرائی چلے کے میسی تحصیل شیطر میں رہیوار کو آدم خور بھیڑیے کا پھر سے آتنگ دیکھنے کو ملا ہے بھیڑیے کے حملے میں ایک ڈھائی سال کی معصوم کی موت ہو گئی ہے وہیں دو مہلہ آئے بھی بھیڑیے کے حملے میں گھائل ہیں ان دونوں گھائلوں کا علاج اسپتال میں چل رہا ہے وہیں بھیڑیے کے حملے پر سی ایم یوگی آدھے تناتھ نے نردیش دیا ہے سی ایم یوگی نے کہا ہے کہ پردیش کے کچھ شیطر میں آدم خور بھیڑیے یا تیندوے دوارہ حملیے کیے جا رہے ہیں انہیں ہر حال میں نینتیت کر کے پکڑنے کا پریاس کیا جائے اور آوشکتہ کے انروپ قدم اٹھائے جائے وہیں پور میں دیئے گئے نردیشوں کے انسار پرساسن پولیس ون ویباغ اسطانی پنچائد راجس ویباغ شیطر میں بیعاپک جن جاگ روکتہ پیدا کریں مکھ منتری نے کہا ہے کہ لوگوں کو سرکشہ کے اپائیوں کے بارے میں بھی بتائیں جن پرتی ندیوں کا بھی اس میں سہیوگ لیا جائے مکھ منتری نے بن منتری کو نردیشت کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ورش شدکاری جن پدوں میں کیمپ کریں بن ویباغ کے اترکت کرمیوں کو بہرائی سیتاپور لکیمپور پیلی بھیت بجنور اور انپربابت شیطروں میں لگائیں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سمست ویباغوں کی جوائنٹ پیٹرولنگ بڑھائیں گرامیڈ شیطروں میں جہاں لائٹ کی سمسیہ ہو وہاں پیٹرو میکس کی ویبستہ بھی کریں جبکہ پھر سے بھیڑیے کے ہم لے بر ڈی ایم مونکہ رانی نے کہا ہے کہ یہ گھٹنا ٹیپرا گاؤں کی ہے مہلا گھائل ہوئی ہے اور اس کا علاج چل لہا ہے بھیڑیا پانچ چھ دن بعد اپنی گت بدیاں شروع کرتا ہے یہ ہے ایک الگ گاؤں ہے ڈی ایم نے کہا ہے کہ اس آپریشن میں سب سے بڑی بادہ ہر بار ایک نیا گاؤں چنیت ہوتا ہے ون بیباغ بھیڑیوں کو پکڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہے جبکہ سی ایس سی پربابی محسی نے بتایا ہے کہ کل دیر رات بھیڑیے کے حملے میں تین سال کی بچی کی موت ہو گئے اور دو ان مہلائیں غائل ہوگی ابھی کے لئے سبتہ ہیں نمشہ ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لئے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی